اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زمین افیاز ایک پر پھر آپ کے ساتھ ہمیں شروع کر رہی ہوں در ٹاکسک پیسٹ بائی عریشہ خان پارٹ نائن روم کے اندر آ کر اب وہ کافی بہتر فیل کر رہا تھا سائٹ ٹیبل پر اس کا موبائل جو اس نے مول سے آتے ہی چارج پر لگا دیا تھا اب اسے چارج سے نکال کر چک کرنے لگا یہ وقت تھا جب وہ پانچ منٹ پہلے والا آر جی تھا مگر سامنے چمکتے ہوئے میسیجز کو دیکھ پڑھ کر اس کا موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹنے لگا ماہی کل یہ بلیک والا پہنو یا پھر یہ ریڈ والا نہ جانے کتنے قیمتی ڈرسس لاپرواہی سے بیٹ پر پھیلا ہے وہ ششے کے سامنے کھڑی کشم کشم مفتلا تھی اگر بلیک پہن لیا تو کہیں واقعی وہ کھڑو اس کا ریلا اپنے ششوری حرکتوں پر اتر آیا تو نہیں ریڈ ہی پہنوں گی وہ خود سے ہی بولے جا رہی تھی جبکہ شہرام جو بھی کمرے میں داخل ہوا تھا بیٹ پر پھیلے ہوئے کپڑوں کو دیکھنے لگا یہ سب وہی ڈرسس تھے جو شہرام نیری شاہ کی پسند کی وجہ سے سارے ہی پیک کروا لیے تھے یہ کافی قیمتی اور خوبصورت دیکھتے تھے یہ سب کیا پھیلا رکھا ہے دکھائی نہیں دے رہا کپڑے ہیں ہر بار کی طرح اس بار بھی اولٹا جواب دے کر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی وہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے مگر یہاں یہ سب پھیلانے کی وجہ اٹھاؤ انہیں ابھی شہرام کا لہجہ تھوڑا سخت تھا مگر اس لڑکی نے بھی قسم کھا رکھی تھی اسے بار بار گسہ دلانے کی میں نہیں اٹھا رہی تمہیں کیا تکلیف ہے یار مجھے سونا ہے ہاتھوں ما شاء اللہ سے اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے اتنے سارے رومز ہے کہیں بھی جا کر سو جاؤ عریشہ نے ایک سٹائل سے ہاتھوں کے اشارے سے کہا اور دوبارہ اسے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی جبکہ شہرام جو اپنے گسے کو ضبط کرنا اچھی طرح سے جانتا تھا عریشہ کی ملنے کے بعد سے اس کے رویے میں تھوڑا بدلاؤ آ گیا تھا پہلے اس کو نہ اتنی آسانی سے گسہ آتا تھا اور اگر ایک بار آج جائے تو بہت مشکل اسے واپس جاتا تھا مگر اب عریشہ اسے بعد بات پر گسہ بھی دلاتی تھی اور بعد میں سزا کے ڈر سے اسے مکھن پالیش کر کے منا بھی لیتی تھی مجھے یہی سونا ہے بات ختم اب ہٹاؤ یہ سب کبار کبار بنا رکھا ہے روم کو اس کی پسند کی ڈریسز کو وہ کبار کہہ چکا تھا جس پر عریشہ بے یقینی کی کیفت میں اسے گھوڑ رہی تھی جیسے اس نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہو شکل کیا دیکھ رہی ہو کہا نہ ہٹاؤ یہ سب سنائی نہیں دے رہا اس بار وہ چوکی کیونکہ شہرام کی آواز کافی تیز تھی مو بناتی ہوئی ایک ایک ڈریس کو احتیاز سے اٹھا کر ہینگ کرنے لگی باقی کے دو ڈریسز جن میں سے ایک شہرام کی پسند کا اور دوسرا اس کی خود کی پسند کا تھا وہ لے کر روم سے باہر جانے لگی ادھر کہاں جا رہی ہو شہرام نے اسے جاتا دیکھ کر آنکھیں چھوٹی کرتے ہیں پوچھا کسی اور روم میں اور وہ کیوں کپڑے ڈرائے کرنے تمہیں تو مسئلہ پیش آ رہا ہے نا میرے یہاں موجود رہنے سے اریشہ مو بناتی ہوئی اپنی ہیلز ہاتھ میں لیے اڈریسز کو سنبھالتی ہوئی وہاں سے جانے لگی جو ڈرائے کرنا ہے اسی کمرے میں کرو میری اجازت کی بنا اگر اب یہاں سے جانے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا سمجھی وہ قدم بڑھا تھا اس کے قریب آیا اس کے یوں قریب آنے پر کچھ پل کیلئے اریشہ سہم سی گئی تھی کیونکہ اس کا انداز بڑا خطرناک سا تھا مجھے ڈرائے کرنے ہی نہیں ہے وہ پیر پٹکتی ہوئی ہاتھ میں لیے اڈریسز اور ہیلز کو سوفے پر پھیک کر خود کپڑے چینج کرنے چلی گئی جبکہ شہرام اس کی سرکت پر خاموش رہا اب بار بار اب بار بار تو اس پر گصہ کرنے سے رہا تقریباً دس منٹ تک وہ باہر نہ آئی جبکہ شاور سے پانی گرنے کی آواز میں سلسل آ رہی تھی شہرام آکھیں بند کے بیٹ پر لیٹا اس کے باہر آنے کا منتظر تھا پندرہ مرد بعد وہ نواب ذاتی بالوں میں ٹاول لپیٹے باہر نکل کر آئی جبکہ دروازے کی آواز سنکر شہرام ایسے لیٹ کیا جیسے اسے سوئے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہو پہلے وہ شیشے کی سامنے کھڑی بالوں کو سکھانے میں مصروف رہی پھر بیٹ کی طرف آتے آتے اس کے قدم رکے جبکہ شہرام اس کا حلیہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا وائٹ ٹراؤزر پنگ پنگ ڈیلی سی شرٹ یقیناً یہ اس کا نائی ڈریس ہی ہوگا اب میں کہاں سو ہوں یہاں تو صرف ایک ہی بیٹ ہے وہ وہیں کھڑی خود سے باتیں کرنے لگی کیونکہ مجھے آج رات اس کے ساتھ اس بیٹ پر گزارنی پڑے گی نہیں کبھی بھی نہیں کیا کروں میں کیا کروں وہ کشم کشم اپتلا کبھی ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی تو کبھی سوفے پر بیٹھ کر کوئی ترقیب سوچ رہی تھی یہاں نہ سونے کی ایک کام کرتی ہو کسی اور کمرے میں چلی جاتی ہو ایسے بھی کھڑوس کا ریلہ تو سو چکا ہے صبح ہوتے ہی کمرے میں واپس آ جاؤں گی وہ دیمے قدموں سے چلتی ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی جبکہ شہرام نہ جانے کیس طرح یہ آخر کس قسم کا دروازہ ہے جو اندر سے بھی لوک ہے وہ اپنے نازو خاتوں سے دروازہ کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی جبکہ شہرام ایسی ہی تھوڑی بیس تھا آنے والے وقت کو بھاپ کر ہی وہ آگے کی پلاننگ کر لیتا تھا اف یہ کھڑوس کا ریلہ آخر کس قدر ظالم ہے یقیناً اسے چابی بھی کہیں نہ کہیں چھپائی ہوئی ہوگی تاکہ مجھے نہ مل سکے کیا کرو اب کیا کرو پہلے وہ یوں ہی دروازے کے پاس کھڑے سوچتی رہی ہوئے صوفے پر پڑے ڈرسز اور ہیرز کو اپنی جگہ پر رکھ کر صوفے پر لیٹنے کی کوشش کرنے لگی جبکہ شہرام اس کی حرکتوں پر حیران تھا آخر وہ کتنا کچھ کر رہی تھی اسے دور رہنے کے لیے کیا وہ اسے اتنا زیادہ نہ پسند کرتی تھی اف ایک تو سردی کتنی ہے یوکے میں اب بلینکٹ بھی ایک ہی ہے وہ سردی سے سکٹ رہی تھی مگر کرتی بھی کیا مجبور تھی جبکہ شہرام کا دل کر رہا تھا وہ ابھی یہ اسے وہاں سے اٹھا کر بیٹ پر لے آئے مگر اسے اس اکڑ کی اکڑ کی آخری حد بھی تو دیکھنی تھی ابھی اسے وہاں لیٹے مشکل سے پانچ منٹ بھی نہ گزرے ہوں گے کہ باہر بادلوں کی گھر سنائی دی پہلے ہی اتنی سردی تھی اور اب بارش اس کا تو سردی سے حال ہی برا ہو رہا تھا پتہ نہیں کن گناہوں کی سزا مل رہی ہے وہ موہی موہ میں وکبک کیے جا رہی تھی اس چھوٹے سے سوفے پر لیٹنا اس کے لیے انتہائی مشہل ہو گیا تھا اسے گرشتے بادلوں کی آواز سے بہت ڈر لگتا تھا اور آج بھی یہی ہو رہا تھا اور سونے پہ سوہا کاف پورے فارم ہاؤس کی لائٹ بھی چلی گئی یا اللہ پلیس میں آج کے بعد کسی ملازم پر نہیں چلاؤں گی کسی کو برینڈن نہیں گنواؤں گی اور ڈرائیور انکل پر کچھ سخ بھی کبھی نہیں کروں گی پکا پرامیس پلیس مجھ پر یہ ظلم نہ کرے پلیس لائٹ کھول دے سندھیر ویران کمرے میں اس کی باریک سیڈری سہمی سے آواز پورے کمرے میں گنج رہی تھی پہلے تو شہرام نے سوچا کہ ملازم کو کال کر کے لائٹ جانے کی وجہ پوچھے پھر سوچا کیوں نہ عریشہ کو تھوڑا آرڈر آیا جائے کافی دیر تک اس کی دھیمی دھیمی آوازیں یوں ہی کمرے میں گنج دی رہی مگر پھر اچانک سے اس کی آوازیں آنا بند ہو گئی شہرام اب اس تر سے اٹھ چکا تھا اس نے موبائل کی ٹوچ جلائی اور صوفے کے طرف بڑھنے لگا وہ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ عریشہ کو کمکن چیزوں سے ڈر لگتا ہے مگر پھر بھی وہ اسے بچانے کی وجہ الٹا اس کی کمزوریوں سے لتندوز ہو رہا تھا عریشہ شہرام اب صوفے کے بلکل قریب تھا مگر عریشہ کی وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی کیا تم سوچ چکی ہو دوبارہ جواب نہ پا کر شہرام نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا مگر یہ کیا اس کا وجود تو پھنڈا پڑ چکا تھا عریشہ آنکھیں کھولو عریشہ کا گال سب تپاتے ہوئے اس سے ہوش ملانے کی کوشش کر رہا تھا اور مختصر سی بات کر کے فون بند کر دیا اب وہ زمین پر بیٹھا عریشہ کے ہاتھوں کو مسلسل سہلا رہا تھا کہ شاید اسے ہوش آ جائے اسے ہوش تو نہ آیا مگر لائٹ ضرور آ گئی یوں اچانک توفانی بارش کے باس اکثر لائٹ جانا عام سی بات تھی جان اب وہ اس کے لئے کافی پریشان دکھائی دے رہا تھا اس کا چہرہ بلکل نیلہ پڑ چکا تھا جان میری جان پلیز آنکھیں کھولو شہرام نے پھر سے اس کا کال تھپ تپایا تب اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا شہرام جی جی میری جان میں یہی پر ہو تمہارے پاس شہرام اسے گود میں اٹھائے بیٹھ پر لے آیا جب کیا عریشہ نے شہرام کی شڑک و مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جیسے اسے بہت زیادہ در محسوس ہو رہا تھا مگر شہرام کے پیرو تلے زمین تو تب نکلی جب اس بار اس نے شہرام کے بجائے حارون کا نام لیا حارون وہ اس کے سینے سے لگی مثل سل حارون کا نام لیا جا رہی تھی مگر وہ ہوش میں نہیں تھی شاید یہی وجہ تھی جو شہرام اب تک خاموشی اختیار کی ہوئے تھا ورنہ اس کا غصہ تو سات و آسمانوں پر پہنچ چکا تھا کچھ دیر وہ یوں ہی اس کے سینے سے لگی کابتی رہی مگر پھر اس ہارٹلس انسان کی نیندیں حرام کر کے وہ خود نیند کی وادے میں گم ہو گئی تھی تم نے میری غیر موجودگی کا ناجائز فائدہ اٹھایا میں تمہارا حشر نشر کر دوں گا وہ چہرے پر سخت ااثرات لیے غصہ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر یہ اس کا حال ہرگز نہ تھا مگر اس نے سوچ لیا تھا اب یا تو وہ حارون رہے گا یا پھر وہ خود نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اگر اس کی طبیعت مزید بگڑ گئی تو تو میں میں کس طرح اس کے پاس جاؤں گا میں کیا کروں گا مجھے کچھ سوچ نہ ہوگا رات کے دو بجے کا وقت تھا وہ کمرے میں کب سے چکرے کاٹ رہا تھا کاٹے جا رہا تھا اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا ایک طرف ان کا سب سے اہم مشن اور پھر دوسری طرف اس کی جانت سے پیاری بیوی میں پھر کال کرتا ہوں مسلسل کالز پر کالز کی جا رہا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ تھا پھر کچھ سوچ کر اس نے ملازم کو کال کی جسے انہوں نے فوراں ریسیف کر لی اسلام علیکم چاچا ماہی کی طبیعت کیسی ہے کہاں ہے وہ کیا کیا وہ سو رہی ہے روحل کا لہجہ تھوڑا سخت مگر انتہا کا فکر مندانہ تھا والیکم اسلام بیٹا ماہی بیوی آرام کر رہی ہے اور اب ان کی طبیعت پہلے سے بہت بہتر ہے ڈاکٹر نے کیا بتایا ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ماہی بیوی کو ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھا جائے ورنم کی صحت پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں وہ ملازم تمام ملازموں سے سب سے زیادہ پرانے اور بھروسے مند تھے رزوان نے ایسی ہی انہیں کام پر نہیں رکھا تھا انہوں نے ماضی میں دو بار اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رزوان کو بچایا تھا تب سے لے کر اب تک وہ رزوان کے یہاں ملازمت کرتے تھے اور یہی وجہ تھی کہ روحل ان پر پورا پورا بھروسہ کرتا تھا اور ماہی کے بارے میں ہر طرح کی انفرمیشن وہی روحل کو دیا کرتے تھے روحل بابو آپ کب تک آئیں گے ماہی بی بی آپ کو بہت یاد کرتی ہے شاید انہوں نے آپ کی بہت زیادہ فکر کر لی شاید تب ہی ان کی یہ حالت ہیں چاچہ میں کام کھانت کرتے ہی واپس آ جاؤں گا مگر تب تک آپ کے پاس میری امانت ہے ماہی آپ اس کا خیال رکھے گا اور جب بھی وہ سو کر اٹھ جائے اس سے میری بات کروا دی دیجئے گا میرا نمبر آن رہے گا جی ٹھیک ہے روحل بابو آپ بلکل بھی فکر نہ کریں اللہ پاک سلامت رکھی آپ کو اللہ حافظ انہوں نے روحل کو یقین دلایا مگر روحل کو کہاں سکون میں آنا تھا اسے تو بس رہ رہ کر ماہی کی فکر کھائے جا رہی تھی کاش ان کا یہ مشن جل سے جل پورا ہو جائے تاکہ وہ واپس اپنی ماہی کی پاس چلا جائے دوسری طرف جب اس کی آنکھ کھولی تو خود کو اس کھڑوس انسان کی باہوں میں پایا جب وہ سکون انداز میں سونے میں مصروف تھا اسے رات والا منظر یاد آنے لگا جب وہ بجلی کی کڑک اور بادلوں کی گرس سے ڈر کر بے ہوش ہو چکی تھی مگر پھر اسے وہ سب یاد آیا جب شہرام اسے باہوں میں لیے یہاں لا کر لٹا رہا تھا کتنا سکون تھا اس کی پناہوں میں وہ دل پر ہاتھ رکھے خود سے سوچنے لگی مگر تب ہی اسے یاد آیا کہ رات اس نے کس کا نام لیا تھا حارون کیا واقعی میں نے حارون کا نام لیا تھا مگر شہرام نے تو مجھے کچھ بھی نہیں کہا نہ مجھ پر غصہ کیا بلکہ وہ تم سے سینے سے لگائے سکون بخش رہا تھا وہ سب تو ٹھیک تھا مگر اب اسے ڈر اس بات کا تھا کہ اگر اس کھڑوس انسان کو کل والا واقعی یاد آ گیا تو وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا خوف سے اس کے لب سوکنے لگی وہ خود کو اپنی خود کو اس کی باہوں سے آزاد کراتی سوفے پر جا بیٹھی ہاں تو میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا تو میں کیوں ڈروں خود ہی سے کہتی وہ خود کو ہی مدلہ رہی تھی تاکہ اس کے اٹھنے سے پہلے پہلے وہ اپنا یہ ڈر بھگا سکیں تقریبا صبح کے ساڑھے بارہ بچ رہے تھے مگر وہ اب تک سو رہا تھا اف اتنی تیز بھوک لگ رہی ہے بخار کی حالت میں اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا مگر پھر اسے بھوک کا احساس ہوا تو وہ فیس واش کرنے کی خرص سے بات روم میں چلی گئی اور پھر اس کے کپڑے بھی ایسے نہیں تھے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی آدھے گھنٹے بعد وہ اپنا حلیت درست کرتی ہوئی کمرے سے باہر جانے لگی مگر یہ کیا دروازہ تو اب تک لک اف اب کیا کرو ایک تو یہ نواب اب تک سو رہا ہے عیشہ اس کے سرحانی ٹیبل پر رکھے ٹیبل کی درازے کھول کر چابی تلاش کرنے لگی مگر وہاں تو اس کی گاڑی کی چابی کے علاوہ اور کوئی چابی نہیں تھی اب کیا کرو کسی ملازم کو کال کرتی ہوں پھر کچھ سوچتی ہوں وہ شہران کا موبائل اٹھانے لگی لیکن جب سکرین پر نظر گئی تو وہ حیران رہ گئی لوگ سکرین پر شہران نے اپنی اور عریشہ کی سیلفی لگائی ہوئی تھی وہی سیلفی جو ان لوگوں نے گھر سے نکلتے وقت لی تھی کیا یہ اتنا زیادہ پیار کرتا ہے مجھ سے ہاں وال پیپر لگانے سے محبت تھوڑی ہو جاتی ہے وہ پہلے خود سے مخاطب ہوئی پھر خود ہی خود جواب دے کر لوگ کھولنے لگی اب پنکورٹ کیا ہے اس کا ابھی وہ خود ہی سے کوشش کر رہی تھی جب شہران کی آواز پر یک دم چوکی جب موبائل سے نظریں ہٹائی تو سامنے شہران آنکھیں کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا چابی دو پہلے کس دو وہ اٹھتے کے ساتھ ہی چھ چورپن پر اتر آیا تھا جسے عریشہ افسوس بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی شہران پلیز دروازہ کھول دو مجھے نیچے جانا ہے بہت بھوک لگ رہی ہے تو کس نے کہا تھا رات کو کھانا نہ کھانے کے لیے جو بھی ہو پلیز دروازہ کھول دو بینہ کس لیے میں تو نہیں کھول رہا جو کرنا ہے کر لو اپنی بات مکمل کرتا ہوا خود کروٹ لے کر پرسکون انداز میں لیڑ گیا جبکہ عریشہ کا دل کر رہا تھا اس سائٹ میں رکھا تھا الٹا سزا اس کو ہی ملنی تھی اف ادھر آؤ اس کے پاس بیٹھ کر اس خروق اپنی طرف کرنے لگی جبکہ شہران اندر ہی اندر جیت محضوظ کر رہا تھا کہو کیا ہوا شہران کی پوچھنے کی دیر تھی عریشہ نے جلدی سے اپنی لب اس کے ماتھے پر رکھ دیئے چلو اب چابی دو مجھے ایک منٹ میں نے یہ کب کہا کہ تمہیں ماتھے پر کس کرنا تھا شہران کی بات پر عریشہ نہ سمجھے اسے دیکھنے لگی تم نے کس کرنے کا کہا میں نے وہ کر دیا بات ختم کیوں بات ختم میں نے جسٹ کس کرنے کا کہا تھا یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں کس کرنا ہے تو ابھی میری بات پوری نہیں ہوئی اور جب تک پوری نہ ہو میں تمہیں اس کمرے سے باہر ہرگز نہیں جانے دوں گا شہران اپنی بات کی وضاحت کرتا ہوا اب اٹھ کر بیٹھ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھ گیا جبکہ عریشہ سوال نظر سے اسے ہی دیکھ رہی تھی تو پھر بتاؤ کہاں چاہیے تمہیں کس شہران کی بات پورو بے یقینی کی کیفت میں اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ شہران اس کا ہاتھ پکڑے اسے خود پر جھکنے پر مجبور کر گیا تھا نہیں کچھ بھی نہیں میں تمہاری یہ بےہدہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں کروں گی سمجھے اوکے تو پڑی رہو بھوکی پیاسی مجھے کیا وہ دوبارہ سے اپنی بات پر قائم و دائم اپنے موبائل پر مصروف ہو گیا جبکہ عریشہ غصے سے اٹھ کر صوفے پر جا بیٹھی اس کی خواہش ہو کبھی بھی پوری کرنے کی حد میں نہیں تھی وہ مو سجائے اپنی زد پر اڑے یوں ہی صوفے پر بیٹھی رہی مگر اب اس کو بھوک کے مارے چکر آ رہے تھے سنو ہم مجھے واقعی بہت بھوک لگی ہے پلیز مجھے باہر جانے دو نیور شہران نے مصوف انداز میں جواب دیا جبکہ عریشہ کا مو اب دیکھنے والا تھا کسی معصوم سے بچی کی طرح مو بنایا بیٹھی تھی یوں ہی پانچ منٹ گزر گئے اور اب اسے پکا یقین بھی ہو چکا تھا کہ اب اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کیونکہ شہران تو اپنی بات پر اب بھی قائم ہی تھا وہ دیمے قدموں سے چلتی ہوئے اس کے پاس جا بیٹھی اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا جبکہ اس کے آتے ہی شہران نے اپنا موبائل سائٹ پر رکھ دیا تھا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھنے لگا تھا پھر گیا تھا پل بھر میں اس نے اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر رکھ کر اس کی یہ خواہش پوری کر دی تھی جبکہ شہران نے اسے کمر سے پکڑ کر خود کے بے حد قریب کر لیا تھا جبکہ اسے پتا تھا وہ ابھی بھی اٹھ کر بھاگ جائے گی وہ آنکھیں بند کیے اس کا لمس محسوس کر رہا تھا جبکہ سکون اسے بھی مل رہا تھا لیکن اس وقت یہ مجبوری تھی تقریباً دو منٹ تک تو شہران اسے چھوڑنے کے بلکل بھی موڑ میں نہیں تھا مگر پھر اس کی رکتی ہوئی سانس کو محسوس کرتے ہوئے اس نے نرمی سے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ سانس لینے لگی مگر بولی کچھ بھی نہیں جبکہ شہران کو اب اس کی معصومت پر بہی انتہا پیار آ رہا تھا میں فریش ہو کر آتا ہوں پھر ساتھ چلیں گے اس کا لہجہ انتہائی نرم تھا وہ عریشہ کے ماتھے پر بوسہ دے کر وہاں سے شاور لینے چلا گیا جبکہ عریشہ اب تک بیٹھی گزرے ہوئے لمحے کو محسوس کر رہی تھی جب وہ اس سے غصے سے پیش آتی تھی تو وہ کھڑوز بھی اس سے کئی زیادہ غصے سے پیش آتا تھا اور جب وہ اسے پیار سے مخاطب کرتی تھی تو پھر وہ کھڑوز محبتوں کی بارش کر دیتا تھا روحیل پلیز میرے پاس آ جائے پلیز وہ لوگ آپ کو کچھ کر دیں گے آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں پلیز میرے پاس واپس آ جائے وہ رو رو کر روحیل کو واپس آنے کا کہہ رہی تھی جبکہ روحیل اپنے سینے پر ہاتھ رکھے کھڑی کھڑکی کے پاس کھڑا آسو روکنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا ماہی میں نے وعدہ کیا ہے نا آپ سے میں جلدی واپس آ جاؤں گا اور پھر آپ کیوں میری ٹینشن لے رہی ہے پلیز اپنی صحت پر دھیان دو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو آپ پلیز ٹرائے تو انڈسٹینڈ روحیل نے ماہی کو سمجھانے کی کوشش کی مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا ملکہ سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی مطلب وہ اب بھی رو رہی تھی ماہی پلیز میری جان میں جلد واپس آ جاؤں گا پلیز خود کو سنبھالو اگر آپ ایسے کرو گی تو میں اپنے کام کو کس طرح پورا کر پاؤں گا روحیل آپ کو اب بھی مجھ سے زیادہ اپنے کام کی پرواہ ہے ماہی ایسی بات نہیں ہے آپ غلط سمجھ رہی ہو بس روحیل مجھے کچھ نہیں سننا سمجھ چکی ہوں آپ کے لئے مجھ سے زیادہ ضروری آپ کے کام ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو کبھی کال نہیں کروں گی آپ کی مرضی آپ کیسے جہاں چاہے زندگی گزارے آج کے بعد کبھی بھی آپ میری آواز نہیں سنیں گے خدا حافظ ماہی سنو ماہی پلیز لسن ٹو می ماہی جذبات میں آ کر کال کار چکی تھی جبکہ اب اس کا نمبر بن جا رہا تھا نہیں مجھے کچھ کرنا ہوگا میں اسے اس حالت میں کیسے چھوڑ دوں روحیل پریشانی کے حالت میں ملازم کو کال پر کال ملائے جا رہا تھا مگر دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا ماہی کیوں آخر کیوں تم نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دیا تمہیں ناراض کر کے میں کیسے کامیاب رہ پاؤں گا ایک جھٹکے سے اس نے موبائل اچھال کر بیٹ پر پھیکا اس کی یہ حالت نہیں تھی کہ وہ اپنے کام پر دھیان دے سکے اور کچھ ہی گھنٹوں بعد انہیں پارٹی کے لیے نکلنا تھا اس نے موبائل اٹھا کر میسز ٹائپ کیا پھر کچھ گھنٹوں بعد ہونے والے فنکشن کے لیے تیاری کرنا شروع کر دی جبکہ دوسری طرف ماہی اپنی ہی جان کی دشمن بنی ہوئی تھی رہ رہے کر اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال آ رہا تھا شاید روحیل کے لیے ماہی سے زیادہ اس کے کام اہم ہے ڈاکٹر نے اسے سٹرس لینے سے منع کیا تھا مگر اب وہ پھر سے اپنی حالت کی ذمہ دار بننے والی تھی ارے جلدی کرو میں نے پہننے بھی ہے میں نے پہننے بھی ہے نوفل جو کب سے ملازم کا سر کھایا جا رہا تھا جبکہ ملازم مو بنائے کپڑے سٹری کرنے میں مصروف تھا مگر نوفل کے ڈرامے بازیہ تو بس جیسے کبھی ختم نہ ختم ہونے والی عادت بن چکی تھی اوف نوفل میں نے کہا بھی تھا کہ یہ آلریڈی آئین ہوئے ہیں مگر تم پھر بھی نہیں تم بھی نیو ڈریس کو اس طریق کروا رہے ہو مہر اس کی حرکتوں پر ہمیشہ کی طرح اسے سمجھانے لگی جبکہ بورین ان دونوں کا ڈرامہ دیکھ کر بور فیل کر رہی تھی ارے مہر جان کیوں تن کر رہی ہو اس بچاری کو آخر پہلی بار کسی فنکشن میں جا رہی ہے اب تیاری تو کرے گی نا کیوں نوفل باجی باسی نے نوفل کو چھیڑا جس پر نوفل اسے مو چھیڑایا اپنے کمرے کی جات طرف جانے لگا مہر جانم اگر تمہیں اپنے ہیرز کلر کروانے ہیں تو پلیز بالکل ریڈی ہو کر میرے روم میں آ جانا اوکے اوکے نوفل مہر تیار ہونے اپنے روم میں چلی گئی جبکہ باسی وہی پر بیٹھا فروٹ کھانے میں مصروف تھا اور ہورین ہمیشہ کی طرح خاموش تھی سب کچھ دن ہے نا گوڈ وہ نوفل باسی مروحیل مہر اور ہورین سے گروپ کال پر بات کرتا ہوا وہ آج کی پلان کے بارے میں سب دن کر رہا تھا ابھی وہ بات ختم کرتے ہوئے پلٹا تو مانو جس سے فریز ہو گیا تھا وہ شہرام کی پسند کر ریڈ ڈریس پہنے پارٹی میک اپ کی اپ جولری پہن رہی تھی جبکہ بال ہمیشہ کی طرح آزاد تھے سو پیوٹیفل کیا کچھ نہیں میں پوچھ رہا تھا اگر تم ریڈی ہو چکی ہو تو چلیں ویزے تو وہ خود بھی کسی شہزادے سے کم نہ لگ رہا تھا مگر عریشہ کو دیکھ دیکھ کر وہ پاگل سا ہوا جا رہا تھا ہاں بس یہ ہیلز پہن لوں عریشہ اپنی ہیلز لیے سوفے پر بیٹھی دکھاؤ میں پہنا دیتا ہوں مگر شہرام مگر وگر کچھ نہیں حبیہو تمہارا اتنا تو میرا فرض بنتا ہے نا مائی بیوٹی کوئن شہرام کی بات پر عریشہ نے کوئی مضاہمت نہیں کی جبکہ شہرام خود نیچے بیٹھ کر اس کے نازک پیروں کو اپنے پیروں پر رکھے ہیلز پہنا رہا تھا ویسے ایک بات پوچھو پوچھو میں تمہیں کیسا لگتا ہوں شہرام کے سوال پر عریشہ کی سٹی گوم ہوئی کہ آخر اس نے یہ کیا پوچھ لیا تھا کہ کیا مطلب مطلب صاف ہے میں تمہیں کیسا لگتا ہوں ویسے تو بہت کڑوے کھڑوز کا ریلہ جس سے لگتے ہو شہرام کی بات پر عریشہ کی بات پر شہرام اسے گھورنے لگا کیونکہ آج وہ فیس ٹو فیس اسے کھڑوز کا ریلہ کہہ چکی تھی مگر آج اچھے لگ رہے ہو بات کو گھومانے کے لیے اس نے یہ بات بنائی صرف اچھا ہاتھ اکیا جھوٹ کہو کہ تم بہت حسین بلکہ سلمان خان لگ رہے ہو عریشہ مو بناتے ہوئے دوسرا پیر رکھتی ہے جبکہ شہرام اب اس کے دوسرے پیر میں ہیل پہنا رہا تھا میں نے کب کہا جھوٹ کہو اپنے دل پر ہاتھ رکھو اور پوچھو اس سے کہ میں کیسا لگتا ہوں شہرام کی بات پر نظر شرائے اپنی ہیلز دیکھنے لگی مگر شہرام اس کے چہرے کا اڑتا ہوا رنگ دیکھ چکا تھا ایک منٹ میں بھی آتا ہوں وہ کسی کام کیلئے کمرے سے باہر گیا تب عریشہ نے آکھیں بند کی اپنے دل کی مقام پر ہاتھ رکھا اور جواب پاتے ہی ایک جھٹکے سے ہاتھ ہٹا لیا چلے ہاں میں کہہ رہا ہوں چلے ہاں چلتے ہیں وہ شہرام کے بازو میں ہاتھ ڈالے کمرے سے باہر نکلنے لگی جبکہ نیچے سب ریڈی تھے ان دونوں کو لپٹ سے باہر آتا دیکھ کر سب انہیں دیکھتے ہی رہ گئے ماشاءاللہ چاند ستارے کی جوڑی لگ رہی ہے دونوں کی مہر کی بات پر سب نے اتفاق کیا جبکہ عریشہ کی چہرے پر مسکرات بکھرنے لگی جو وہ کسی سے نہ چھپا سکی آرجے شہرام کی بات پر باسم نے اوپر اشارہ کیا اوکی چلو باہر گاڑی تیار ہے اس کے کہنے کی دیر تھی سب لوگ جا کر گاڑی میں بیٹھ گئے تھے جبکہ عریشہ اب بھی کچھ سوچوں میں تھی ایک بات بتاؤ پوچھو تمہیں میں کیسی لگتی ہوں پہلے خود ہی سوال کیا اب اپنے کیے گئے سوال پر خود ہی شرمندہ ہو رہی تھی جبکہ شہرام نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرانے لگا تھا میں نہیں جانتا تم مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہو مجھے بس اتنا پتا ہے تم مجھے میرا پہلا اور آخر عشق ہو تم میرا پہلا اور آخر عشق ہو صرف میری ہو تم جنون ہو میری زد ہو اور جانتی ہو جس سے محبت کی جائے دنیا میں سب سے زیادہ حسین بس وہی شخص لگتا ہے اور مجھے پوری دنیا میں صرف اور صرف تم حسین لگتی ہو کیونکہ تم میری محبت ہو اور تم میری ہو صرف میری شہرام ملک کی شہرام کی بات پر عریشہ سے بہت گوھر سے دیکھ رہی تھی جیسے اس میں ہی کھو گئی ہو اور مجھے تم کسی سلطنت کے شہزادے لگتے ہو سب سے الگ سب سے جدہ بہت حسین وہ اپنی دن میں بولے جا رہی تھی اس بات سے انجان کہ شہرام اس کی ایک ایک بات گوھر سے سن رہا تھا اگر اس میں یہ بات ایٹ کر دی جائے کہ تم مجھے میرے شہزادے لگتے ہو تو شاید کچھ غلط نہیں ہے شہرام کی بات پر وہ ہوش میں آئی جبکہ شہرام نے اسے آنکھ ماری تو بلش کرنے لگی تھی دوسری طرف وہ شیشے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا بلیک پینٹ بلیک کوٹ اور اندر وائٹ شرٹ وہ آج کافی ہنسم لگ رہا تھا جبکہ ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کے چہرے پر تھوڑے سکتا سرات نمایا تھے جب سے موبائل نکال کر وہ آنے والی کال کا منتظر تھا مگر کال سن کر اس کی حالت مزید خراب ہونے لگی تھی کیا اسے ایڈمیٹ کر لیا کیا اس کی حالت زیادہ خراب ہے کیا اس کی زندگی خطرے میں ہے ایک ساس میں اس نے تین سوال کیے تھے کیا وہ کمزور پڑ رہا تھا کیا وہ بھی اس کے گسے سے واقف نہیں تھا مجھے ہر پل کی خبر چاہیے میں پرسو ہر حال میں واپس آؤں گا یہ وعدہ ہے میرا موبائل جیب میں رکھتا ہو وہ سیڑھی اترتا ہوا وہاں سے باہر آیا جہاں کالے رنگ کی مسجدیز اس کی منتظر تھی وہ وعدہ تو کر چکا تھا مگر اس وعدے کیلئے اسے کتنی بھاری قیمت اٹھانی پڑے گی اس بات سے شاید وہ خود بھی واقف نہ تھا یہ ایک بہت بڑا فارم ہاؤس تھا جو سالوں سے کبھی کسی بڑی پارٹی کے لئے بک کیا جاتا تھا اسے بک کروانے والا یہ ظاہر کر دیتا تھا کہ وہ دنیا کا کسی کس قدر امید دولت من آدمی ہے اور آج ڈان نے بھی پورے شہر کے سامنے ظاہر کر ہی دیا تھا ہر طرف سیکیورٹی ہی سیکیورٹی تھی اور ہوتی بھی کیوں نہ آخر ڈان نے پورے شہر کو انوائٹ کیا تھا اور پھر جس کو حاصل کرنے کی خوشی میں اس نے یہ پارٹی اگر رکھی تھی وہ چیز آج وہ اپنے ساتھ ہی لانے والا تھا ایسا نہیں تھا کہ وہ آج اس کا ذکر سب کے سامنے کرنے والا تھا بلکہ اسے بیسٹ کا اتنا ڈر تھا کہ اس چھوٹی سی چیز جس میں اس کی عزت دولت شہرت اور اس کی تمام پر زندگی یہاں تک کہ اس کی جان تھی وہ اسے دوبارہ کھونا نہیں چاہ رہا تھا اس کے آج فیسٹ ڈان کی قسمت پر رشت کر رہا تھا مگر رہ رہ کر اسے اپنی بیٹی کا خیال آ رہا تھا ایک ڈان ہی تھا جو اسے بیسٹ سے چھوڑا سکتا تھا مگر پھر ڈان خود اسے اپنی گرفت میں لینے کا بھی تو سوچ رہا تھا عریشہ کی ملنے کے بعد اس کے کو ہر حال میں کچھ نہ کچھ سوچنا تھا تاکہ عریشہ کو بیسٹ کے بعد ڈان کی کیسے رہائی مل سکے مگر وہ اس بات سے کہاں واقف تھے کہ بیسٹ عریشہ کو چھوڑے گا تو ڈان اسے قید کرے گا نا تینوں گاڑیاں پیچھے والے گیٹ کے سامنے رکی جن میں سے ایک گاڑی میں نوفل باسم ہورین اور مہر تھے دوسری میں عریشہ شہرام جب کی تیسری گاڑی میں روحل تھا ان سب کی کانوں میں ائر فونز لگے ہوئے تھے جس پر وہ بیسٹ کی کال کے منتظر تھے ہورین اور مہر تم دونوں مین گیٹ سے اندر جاؤ گیٹ کے اندر جاتے ہی تم دونوں کو پارٹی ماسک دیے جائیں گے لیکن جو ماسک تم لوگوں نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں گاڑی سے نکلنے سے پہلے تمہیں وہ ماسک لگانے ہوں گے ہو سکتا ہے باہر کے امراض لگے ہو بیسٹ کی بات سن کر ان دونوں نے یہ بیسٹ کہا اور اپنے اپنے ماسک سے اپنا چہرہ چھپا لیا جبکہ اب باسم نوفل اور روحیل بیسٹ کے حکم کے منتظر تھے جبکہ عریشہ کو شہرام کی بات کچھ عجیب سی لگ رہی تھی باسم اور نوفل تم دونوں بھی مین گیٹ سے ہی اندر جاؤ گے روحیل تم اکیلے اندر آو گے اور موقع ملتے ہی تم اپنا کام شروع کر دو گے باسم نوفل تم دونوں آرجیک کی جانے کے بعد بینہ کوئی مشکوک حرکت کیے اس کے ساتھ جاؤ گے اور اپنا کام مکمل کر کے مجھے انفارم کرو گے یاد رہے کوئی بھی اپنا پرسن سیل فون ساتھ نہیں رکھے گا اور اگر کسی کو ہم پر شک ہوا تو ضرورت پڑھنے پر جس طرح ضروری ہوا ہم وہ اقدامات کریں گے بیسٹ کے بعد پر سب نے جواب دیا اور پلان پر عمل کرتے ہوئے سب اپنے کاموں پر لگ گئے جبکہ عریشہ عجیب نظر سے شہرام کو دیکھ رہی تھی کیا ہوا ایسے کیا دیکھ رہی ہو شہرام نے اسے یوں اپنی طرف متوجہ پایا تو سوال کی بنا نہ رہ سکا ہم پارٹی میں جا رہے ہیں یا پھر کسی بینک کو لوٹنے عریشہ کی بات پر شہرام نے نظروں کا زاویہ بدلا تو عریشہ مزید اس کے سامنے آگئی سچ سچ بتاؤ تم کوئی چور اور تو نہیں یہ کیا حضور بکواس ہے تمہیں میں ایسا لگتا ہوں شہرام کے اچانک والے سخت لہجے پر وہ تھوڑی ڈری مگر جلد ہی خود کو سنبھالنے لگی میں نے ایسا کب کہا تم نے جو کہا ہے اس کا مطلب تو یہی ہوا چوری تو چور ہی کرتا ہے اوف سوری تمہاری باتیں کچھ عجیب سی لگی تھی مجھے شک ہوا بات سنو میری اب اپنا مو جب ہی کھولنا جب کوئی اقل مندانہ بات کہنی ہو ورنہ پلیز اپنی یہ چوچ بندھی رکھنا تو بہتر ہوگا اپنی بات کو مکمل کرتا ہوا وہ چہرے پر ماسک لگا کر گاڑی سے اترنے لگا جبکہ عریشہ بھی اس کے کہنے کے مطابق ماسک لگا کر اس کے ساتھ ہی گاڑی سے باہر آئی وہ لوگ مین گیٹ سے اندر آ چکے تھے جہاں بہت سے آدمی جن کپ چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا وہی یہ ماسکوں سب کو دے رہے تھے مگر شہرام اعتراف میں دیکھے بھی ناقدم بڑھاتا اندر کی طرف چلا گیا جبکہ عریشہ جو اس کے بازو کو تھامی ہوئے تھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی گئی اندر جاتے کے ساتھ ہی وہاں کھڑے دو آدمیوں نے اشارے سے کچھ مانگا جبکہ باسم مہر نوفیل ہورین اور روحیل انہی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے یعنی ان کا اندر جانا علاو نہیں تھا شہرام نے جیب سے کارڈ نکال کر ان آدمیوں کی طرف کھڑھایا جبکہ روحیل اپنا الیکٹرک لائٹر اور باسم سرنج جس میں بے ہوشی کی دوا تھی انہیں جیب سے نکالنے کے لئے تیار کھڑے تھے بس بیسٹ کے اشارے کے منتظر تھے کیونکہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا اس کارڈ کو مکمل دیکھنے کے بعد اس نے شہرام کی طرف دیکھ کر اشارے سے کچھ پوچھا جس پر شہرام نے بھی اشارے سے ہی اپنی پوری ٹیم کا بتایا جس پر وہ کارڈ شہرام کو تھما کر انہیں اندر جانے کی اجازت دینے لگے تب سب نے سکون کا ساس دیا اور پرسکون انداز میں اندر چلے گئے یہ وہی کارڈ تھا جو ڈان نے پاکستان بھیجا تھا کسی کو انوائٹ کرنے کیلئے اور جس کو انوائٹ کیا گیا تھا اس نے ہی پوری امانداری سے یہ کارڈ بیسٹ تک پہنچایا تھا تاکہ مشن آگے بڑھ سکے اگر وہ شخص کارڈ نہ دیتا تو شاید ممکن نہ تھا یہ ان کو مضاہمت کی بھی نہ اس پارٹی میں جانے دیا جائے واؤ شہرہ 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 بہتر ہوگا نام لینے سے گھریز کیا جائے تم اتنا ڈھر کیوں رہے ہو عریشہ کی بات پر شہرہ اسے گھرنے لگا تو اس نے اپنے مو پر ہاتھ رکھ لیا اوکے اب بالکل بھی کچھ نہیں بولوں گی اندر کافی لوگ تھے مگر چہرے سب کے ماس کے پیچھے تھے وہاں تقریباً کوئی پانس سو سے زائد ٹیبلز تھی جن کے آس پاس کھڑے لوگ آپ اس میں گفتگو میں مصروف تھے ہوا تھا جبکہ عریشہ اور شہرہ ایک ساتھ تھے تو ملواؤ گی نہیں کس سے جنہوں نے پارٹی رکھی ہے جن کے ہم گیسٹ ہے ان سے ملنا ضروری نہیں عریشہ کے سوال پر سوال شہرہ کو پریشان کر رہے تھے مگر ایک طرح سے عریشہ بھی صحیح ہی تھی آخر کیوں نہ کرتی سوال تمہارا مطلب ہم پاکستان سے اتنی دو جن کی پارٹی میں آئے ہیں جنہوں نے ہمیں انوائٹ کیا ہے ہمارا انہی سے ملنا ضروری نہیں کیا مطلب ہوا اس بات کا یہ ایک بات سچ سچ بتاؤ کیا انہوں نے ہمیں انوائٹ واقعی میں انوائٹ کیا تھا یا تم خود اپنی مرضی سے بنا انویٹیشن کے شہرام کے آواز پر عریشہ کی زبان کو بریک لگا اب اگر تم نے مزید کوئی سوال پوچھا یا پھر کوئی بکواس کی تو 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 میں اپنا وہ معاہدہ جو میں نے پاکستان میں تم سے کیا تھا اسے توڑنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاؤں گا آگے تم سمجھدار ہو شہرام کی دیوی دمکی بر عریشہ زباد میں سر ہی لاتے میں نظرے چورا گئی کیونکہ اسے پتا تھا کہ شہرام جو کہتا ہے کر کے دکھاتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے روحیل سے بات کرنی ہے ماہی بی بی آپ کی طبی ٹھیک نہیں ہے ہدارہ ایسے نہ کرے ورنہ آپ کی صحت پر اثر پڑ سکتا ہے میں نے کہا رہا مجھے روحیل سے بات کرنی ہے ابھی اسی وقت ماہی جو ہسپرل کے پرائیوٹ روم میں موجود نڈھال پڑی ہوئی تھی ملازم چاچا کے روم میں آتے ہی اٹھ بیٹھی روحیل بابو کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو خود کال کریں گے ماہی بی بی ہمیشہ تھوڑا انتظار کرنا چاہیے وہ کچھ ہی دیر میں کال کرتے ہی ہوں گے کیا مطلب کیا آپ کی بات ہوئی ہے روحیل سے جی ماہی جی ہاں ماہی بی بی انہوں نے آپ کی طبیت پوچھی تھی اور آپ کے ہوش میں آنے کی اطلاع دینے کو کہا تھا تو کیا آپ نے انہیں بتایا ماہی سوائے نزو سے انہیں دیکھنے لگی ہاتھ نہ جانے ہاتھ نہ جانے کتنی جگہوں سے زخمی تھا شاید نفس جوننے کی وجہ سے ایسا ہوا تھا تبکہ دوسرے ہاتھ پر ڈپ لگی ہوئی تھی اس کا سر اب بھی چکرا رہا تھا نشے کے انجیکشن کا اثر اب بھی اس کی جسم سے دماغ تک گردش کر رہا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا بس یاد تھا تو اتنا کہ وہ روحیل سے محبت کرتی ہے ماہی بی بی آپ کو ابھی ہوش آیا ہے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں میں ان کو آدھے گھنٹے بعد فون کر کے اطلاع دوں گا نہیں مجھے ابھی بات کرنی ہے آپ ابھی فون کریں روحیل کو پلیز لیکن ماہی بی بی آپ کو میری قسم ماہی کے الفاظ سن کر کچھ دیر کیے بینا کچھ دیر کے لئے وہ خاموش ہو گئے تھے کیونکہ ماہی نے پہلی بار انہیں قسم دی تھی ماہی ان کے لئے بہت اہم تھی اس لئے نہیں کہ وہ ان کے گھر ملازمت کرتے تھے دراصل وہ ایک عام سے ملازم تھے جنہیں کسی امیر آدمی کے گھر سے نہ جانے کیوں چوری کا جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا گیا تھا ان کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا جب ان کی عمر کافی تھی ان کی صرف ایک ہی بہن تھی ماں باپ کے بعد ان کی بہن کے ذمہ داری ان پر تھی بہن کو تو ایک جگہ ملازمت پر رکھ لیا گیا تھا مگر ان کو کوئی بھی کام نہیں ملا تھا جو ان کی روزی روٹی کا ذریعہ بنے مگر پھر ایک دن وہ ایک قرائے کریانے کی دکان کے قریب بیٹھے ملازمت کی تلاش میں تھے جب کچھ لوگ جن کے پاس اسلحہ تھا وہ کچھ عورتوں کو مسلسل دھرا دھمکا کر ان سے سامان چھننے کی کوشش کر رہے تھے تب انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کسی کی ضد بچائی تھی یہ باقیہ ہونے کی کچھ دیر بعد کسی کو پولیس نے کال کر دی تھی تب وہ کافی زخمی بھی ہوئے تھے انسپیکٹر رزوان نے انہیں ہسپتال میں منتقل کیا تھا اور اسی دو تین اسی طرح دو تین بار انہوں نے رزوان کی بھی جان بچائی تھی تب رزوان نے انہیں توفے کی طور پر اپنے گھر میں ملازم رکھ لیا تھا اور پھر ایک دن رزوان کے زندگی میں ماہی آئی مگر بدقسمتی سے ماہی اپنی ماہ کا پیار نہ دیکھ سکی تب سے اس کا سارا بچپن سب سے پرانے ملازم یعنی شاکر کی گود میں گزرا تھا انہوں نے ماہی کو سگی اولاد سے بھی زیادہ پیار دیا تھا بس یہی وجہ تھی کہ وہ ماہی کے معاملے میں بہت زیادہ فکر من رہتے تھے جی اچھا میں کرتا ہوں انہیں فون وہ اس بات سے پریشان کہ کہیں روحیل اپنے کام میں نہ مصروف ہو مگر ایک طرف ماہی کی بھی فکر انہیں فون کرنے پر مجبور کر رہی تھی دوسری طرف ہر طرف ہزاروں لوگ تھے جن میں سے کسی کے بھی چہرے نظر نہیں آ رہے تھے نوفل اور باسم بیتاب ہو رہے تھے یہ نہ جانے کب انہیں اپنے کام کو سر انجام دینے کا موقع ملے گا روحیل بیسٹ کے حکم کا منتظر تھا جبکہ بیسٹ صرف ڈان کا منتظر تھا مگر عریشہ کچھ بور نظر آ رہی تھی سنو وہ فیض شہرام کے قریب آکر سرگوشی کرنے لگی اب کیا مسئلہ ہے شہرام نے سخت لہجے مگر دھیمی آواز نے پوچھا یہ پارٹی رکھی کیوں گئی ہے مطلب اس پارٹی کو رکھنے کا کیا مقصد ہے عریشہ کے سوال بھی ایسے ہوتے تھے کہ شہرام کو اس پاگل لڑکی پر گصہ آنے لگا تھا اب وہ سمجھ چکا تھا کہ اگر اس کا ناڈر آیا گیا تو یہ یوں ہی سوال کر کر کے دماغ کھا جائے گی یہ پارٹی گینگسٹرز کی ہے کیا؟ یہ کیا بکواس کر رہے ہو ہاں؟ سچ کہہ رہا ہوں میری جان یہ جتنے لوگ تمہیں یہاں دکھائی دے رہے ہیں نا یہ سب گینگسٹرز ہیں ہاں 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 ویری فنی اب یہ بھی کہہ دو کہ یہ سب تمہارے دشمن ہیں یعنی ویلن اور تم ہی رو ہو رائٹ عریشہ کو اب کی بار اس کی بے اس کی بات پر ہسی آئی تمہیں مزاک لگ رہا ہے چلو ٹھیک پھر ذرا یہ کارڈ پر جو لکھا ہے وہ پڑھو شہرام نے وہی انوائٹڈ کارڈ جو گیٹ پر آدمیوں کو آدمیوں نے مانگا تھا نکال کر عریشہ کو دیا جس پر کوڈ ورڈز میں کچھ لکھا ہوا تھا یہ کس طرح کی انگلیش ہے یہ آخر ہے کیا؟ میڈم ذرا اس پورے لائن میں لکھے گئے ورڈز کے فوس لیٹر پر گوھر کرو عریشہ کو اس میں کچھ ٹھیک نہیں ٹھیک سے سمجھی نہ آیا مگر تھوڑی بہت کوشش کرنے پر اسے کچھ ہی ورڈز سمجھ میں آئے تھے گینگ مافیا سیلیبریشن شہرام کیا ہے یہ؟ یہ کوئی مزاق ہے کیا؟ ڈر کے مارے عریشہ کے ہاتھوں سے وہ کارڈ گرنے لگا جس سے شہرام نے گرنے سے پہلے ہی تھام کا جیب میں رکھ لیا یہ کوئی مزاق نہیں ہے جس پارٹی کو تم فیملی بیس سمجھ رہی تھی وہ دراصل گینگسٹر کی پارٹی ہے اور جس میزان کو تم میرا رشتہ دار جس میزبان کو تم میرا رشتہ دار سمجھ رہی تھی وہ کوئی رشتہ دار نہیں بلکہ اس پورے یوکے کے تمام گینگسٹر میں سے ایک گینگسٹر ہے کیا؟ آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہے؟ شہرام شہرام پلیز واپس چلیں اب تک اب اتنا ہی بتانے کی دیر تھی کہ عریشہ کا ڈر کے مارے برا حال ہونے لگا تھا نو اب پارٹی اب ہم پارٹی انجائے کر کے ہی جائیں گے شہرام پلیز چلیں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ڈرنے کی کیا ضرورت میری جان میں ہوں نہ تمہارے ساتھ شہرام پلیز یہاں کا ماحول کتنا خوفناک ہے دیکھیں سب کو ایسا لگ رہا ہے جیسے سب ابھی ہی پسٹول نکال کر فائرنگ کر دیں گے عریشہ کو اب صحیح والا ڈر لگ رہا تھا جبکہ شہرام اس کے ہاتھوں کو تھامے اس کا روح اپنی طرف کیا کرنے لگا اف میری جان تمہیں ان لوگوں سے کیوڈر لگ رہا ہے ڈرنا تو تمہیں مجھ سے چاہیے کیونکہ ان سب سے بھی زیادہ خطرناک تو میں ہوں شہرام کی کہنے کی دیر تھی عریشہ اس کی طرف خوفگی سے دیکھنے لگی کیا مطلب تمہارا مطلب اگر میں کہو کہ تم اس وقت جس کے ساتھ کھڑی ہو وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ ایک سیریل کلر ہے پھر شہرام نے اس کو مزید خود کے قریب کر کے کان میں سرگوشی کی اس پر عریشہ بے یقینی کی کیفت میں اسے دیکھنے لگی آخر وہ کس طرح ہمیشہ اسے ڈرائیا کرتا تھا اور آج تو عریشہ کو لگ رہا تھا وہ کھڑ اس انسان اس کی جان لے کر ہی چھوڑے گا عریشہ نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کو اس کی مٹھی کی گرف سے آزاد کیا نہیں کہہ دو یہ جھوٹ ہے پلیس عریشہ کو یوں اس طرح سے ڈرتا دیکھ شہرام نے اپنا ارادہ بدل لیا کیونکہ اگر مزید اسے ڈرانے کی کوشش کرتا تو یقینی یا تو عریشہ نے یہاں سے باہر بھاگ جانا تھا یا پھر یہی پر کوئی تماشا کر دینا تھا اور اس کے منصفی اثرات ان کے مشن پر پڑھ سکتے تھے اوف مائی بیوٹی کو ہم نے مزا کر رہا ہوں سچ مجھ شہرام کی بات پر عریشہ کی جان میں جان آئے مگر پھر بھی اسے گینسٹرز کی بیچ کھڑے رہنا بہت مشکل لگ رہا تھا جان پلیس ڈرومت ہم جلدی یہاں سے واپس گھر چلے جائیں گے ہم یہاں آئے ہی کیوں ہیں شہرام کوئی ضروری کام تھا اس وجہ سے آنا پڑا اب مزید کوئی سوال نہیں شہرام کی بات پر عریشہ خاموشی سے اس بات میں سر ہیلاتے ہوئے اعتراف میں دیکھنے لگی جہاں مہر اور حریر پرسکون انداز میں کھڑی ہوئی تھی کیا ان لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ پارٹی ایک گینسٹرز کی ہے اور اگر ان کو یہ پتا ہے تو یہ اتنی پرسکون کیوں کھڑی ہوئی ہے وہ خود دل ہی دل میں سوال کرنے لگی تھی کیونکہ اس پورے مجموعے میں بس ایک وہی تھی جو گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی باقی سب عورتیں اور لڑکیاں پارٹی انجائی کرنے میں اور ڈرنک کرنے میں مصروف تھی تب ہی سامنے سیڑھیوں سے دو شاہ دو خاص شخصیت اتر کر نیچے آنے لگی جنہیں دیکھ کر سب ان کی طرف متوجہ ہوئے ان دونوں آدمیوں کا چہرہ بھی بلکل چھپا ہوا تھا مگر ان کے قیمتی لباس جو انہوں نے زیبتن کیے ہوئے تھے صاف واضح ہو رہا تھا یقیناً یہی میزوان ہے ان میں سے ایک شخص جو ہاتھ میں شراب کا کلاس لیے ایک الگ ہی انداز میں اتر کر نیچے آ رہا تھا اپنی روبدر آواز کو مزید بلند کر کے اس نے یہ الفاظ ادا کیے نبکہ دوسرا شخص خاموشی سے اکتیار کیے ہوئے تھا عریشہ کو ان دونوں سے ہی وحشت ہو رہی تھی مگر جب اپنے برابر میں کھڑے وجود پر نظر دوڑائی تو کچھ پل کے لیے سہمسی گئی وہ شہرام جو پانچ مٹ پہلے پرسکون انداز میں کھڑا ہوا تھا اب وہی شہرام جس کا جہرہ ماس سے چھپا ہوا تھا مگر آنکھیں صاف دکھائی دے رہی تھی اس کی آنکھیں انتہائی لال سرخ ہو چکی تھی اور عریشہ جن گینگسٹر سے خوف کھا رہی تھی وہ تو شہرام کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے شہرام کی آنکھوں میں اس نے ایک الگ ہی وحشت دیکھی تھی وہی وحشت جو شاید وہ پہلے بھی دیکھ چکی تھی کہ اس طرح پل بھر میں شہرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا شہرام تم چپ رہو شہرام کا لہجہ اس پار انتہائی صف تھا جس پر عریشہ خاموشی ہو گئی تھی مگر اندر ہی اندر سوچوں میں پڑ گئی تھی کہ نہ جانے کیوں شہرام ان گینگسٹر کی پارٹی میں آ گیا اور نہ جانے کس بات پر اس کے چہرے کی تاثرات اتنے سخت ہو گئے کچھ ہی دیر بعد سنگرز جو شاید اپنی پارٹی کا ایک حصہ تھے وہ ڈان کے اشارے پر اپنی ایک الگ زبان میں کچھ گیت گانے لگے اور پھر کچھ ہی سیکنڈز میں ہر طرف اندھیرہ چھا گیا جبکہ روشنی صرف اس پورے ہال کے بیچ والے حصے پر پڑ رہی تھی اور تمام کپلز منظریں عام پر آ کر ڈانس کرنے کے لئے ریڈی ہو گئے ہر طرف ایک خوبصورت ماحول بنا ہوا تھا کہیں سے بھی لگ ہی نہیں رہا تھا یہ گینگسٹر کی پارٹی ہے ڈی جے کے ڈی جے نے میوزک لگایا جو بلکل سلو مگر بہت زیادہ رومانٹک تھا عریشہ کو یہ منظر بہت خوبصورت لگ رہا تھا جبکہ اب تمام کپلز ڈانس میں مصروف تھے باقی لوگ اعتراف میں کھڑے انہیں بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے چلے شہرام نے ایک ہاتھ عریشہ کی طرف بڑھایا جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر تھا عریشہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی ڈانس کرنے کیا سچی اگر ابھی تو مگر ابھی تو تمہیں گصہ چھوڑو نا میری جان عریشہ مزید کچھ پوچھتی شہرام نے اپنی بات مکمل کر کے ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ جبکہ دوسری سے کمر تھامی اور وہ لوگ بھی ان تمام کپلز کی بیسٹ چلے گئے ہوئے ہوئے وہ دیکھو ہمارا بیسٹ اور اس کی بیوٹی راول جکب سے کھڑا بور ہو رہا تھا کیونکہ اس کی پارٹنر تو اسے مو ہی نہیں لگاتی تھی مگر اب کافی دیر بعد اس نے کچھ کہا تھا وہ بھی بہت دھیمی آواز میں اس کی اور غرین کی نظروں کا تحاکب کرتے ہوئے مہر اور باسم کی نظر بھی بیسٹ پر گئی جو اپنی بیوٹی فل وائف کی مضبوطی سے تھا وائف کو مضبوطی سے تھامیں ڈانس کرنے کے لیے جا رہا تھا پہرے تو وہ تھوڑا شرمانیں لگی کیونکہ سب کے بیسٹ ڈانس کرنا کتنا مشکل تھا مگر شہرام نے اس کی یہ ہیچ کی چاہت بھی دور کر دی جب اس نے عریشہ کو مزید اپنے فریب کیا جس سے وہ اس کے سینے سے جا لگی اس کے کابتے ہوئے ہاتھ کو اپنے کندھے پر رکھا رکھ کر وہ اسے میوزک کی ہر بیٹ پر ایک سٹیپ کروا رہا تھا وہاں سب سے زیادہ حسین کپل سب انہی کا تھا اور ان کی ڈریسنگ بھی سب سے مختلف مگر پرفیکٹ تھی وہاں جتنے بھی کپل تھے سب سمپل ڈانس کر رہے تھے مگر شہرام اور عریشہ وہ واحد کپل تھے ان کا ڈانس سب کو بہت زیادہ متاثر کر رہا تھا شہرام ایک ایک سٹیپ کو میوزک کے حساب سے کر رہا تھا جبکہ عریشہ بھی اس کا پورا پورا ساتھ دے رہی تھی تقریبا پندرہ منٹ تک تو سب کپلز یوں ہی ڈانس کرتے رہے پی ڈی جے نے تیز میوزک سٹارٹ کیا تو وہاں کھڑے تمام لوگ ہی ڈانس میں مصروف ہو گئے جبکہ باسم اور مہر بھی اب ڈانس کرنے میں مصروف تھے لیکن نوفل بچارہ چہرے پر ماسومت والی اداسی لیے ہورین کو ہی دیکھ رہا تھا مگر ہورین اسے فل اگنور کر رہی تھی لسن بیسٹ کی آواز پر سب لوگ ہوشیار ہوئے جبکہ عریشہ اسے سوال نظر سے دیکھنے لگی جب تمام لوگ پوری طرح سے مصروف ہو جائے تو روحیل باسم اور نوفل تم لوگ جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے بس ریڈی رہو بیسٹ کے کہنے کی دیر تھی وہ سب ہوشیار و تیار ہو گئے بس بیسٹ کے اشارے کے منتظر تھے ڈانس کے چکر میں لوگ سب کچھ بھول بیٹھے اپنے آپ میں ہی مصروف تھے ہر طرف اندھیرہ چھایا ہوا تھا کسی کو کسی کا وجود دکھائی نہیں دی رہا تھا ہر طرف کلب والا ماحول بنا ہوا تھا جبکہ کافی لوگ شراب نوشی میں مصروف تھے روحیل پیچھے والے دروازے سے نوفل اینڈ باسم فاسٹ مورین اینڈ مہر ریڈی رہو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے بیسٹ کے حکم پر روحیل تمام لوگوں کے بیسٹ سے بڑی ہوشیاری سے فرار ہوا تھا مگر سامنے سیکیورٹی گارڈ بھی کھڑا تھا جو روحیل کی طرف ہی متوجہ تھا روحیل نے اسے اشارے سے کہا اشارے سے جہاں پارکنگ تھی وہاں بلائیا اور پھر کیا ہونا تھا اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنا الیکٹرک لائٹر نکال کر اس گارڈ کے گلے کی ہٹی پر ٹچ کر دیا اور مزید خون خرابے سے بچنے کیلئے اس گارڈ کا کوٹ اور کارڈ جو اس کے کوٹ پر لگا ہوا تھا خود ساتھ لے کر چلا گیا جبکہ باسم اور نوفل جو واش روم کی طرف جا رہے تھے انہیں بھی گارڈ نے روکا اوہ بھائی اب کیا بندہ بات روم بھی نہیں جا سکتا باسم بے ہوشی کی ایکٹنگ کر رہا تھا جبکہ نوفل اسے سہارا دیے ہوئے کھڑا تھا وہ دونوں گارڈ سمجھے تھے کہ شاہد باسم نے زیادہ پی لی تھی تب ہی اس کا حال برا ہو رہا ہے اس کی حالت کو دیکھ کر انہوں نے ان کو اندر جانے کی اجازت دی ٹھینکس مگر ہم اکیلے نہیں جائیں گے اکیلے نہیں جائیں گے تم دونوں کو ساتھ لے کر جائیں گے نوفل کی بات پر وہ دونوں انگریز گارڈز ایک دوسرے کو دیکھنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے باسم نے اپنے کوٹس تھی دوسرے جن میں بے ہوشی کی دوا تھی ان دونوں کی گردنوں میں لگا دی جس سے وہ مضاہ مت کیے بھی نہ بے ہوش ہو گئے پھر باسم اور نوفل نے جلدی سے ان دونوں کا کوٹ اور کارڈ نکال کر خود پہن لیا اور ان دونوں کو الگ الگ واشروم میں بند کر کے خود باہر چلے گئے اب وہ تینوں ہی ایک ساتھ تھے مگر کسی کو ان پر شک نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کا گیٹ اپ بلکل گارڈز کی طرح کا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت آسانی سے فارم ہاؤس کی پیچھے والے دروازے پر چلے گئے تھے ہورین اور مہر خود کو کہیں مصروف رکھو ایسا نہ ہو تم پر کسی کو شک ہو جائے بیسٹ کی بات پر وہ دونوں اندر کی طرف روانہ ہوئی جہاں کافی لڑکیاں جو ویٹرز کا کام کر رہی تھی ان میں سے دو ان کے پاس آئی اور ان سے یہاں آنے کی وجہ پوچھنے لگی ہورین اور مہر نے انہیں بہانے سے دوسری طرف بلایا اور ان دونوں کے ساتھ بھی وہی ہوا جو باسم اور نوفل نے کیا تھا وہاں کافی ویٹرز لڑکیاں اور لڑکیاں تھی جس وجہ سے کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا ہوریر اور مہر بھی ان سب کے بیچ چلی گئی اور سب کو رنگ سرف کرنے لگی جبکہ عریشہ کو شہرام کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل گیا رہا ہے جبکہ دوسری طرف وہ تینوں پیچھے کے دروازے سے اندر آ چکے تھے مگر کسی کشک ان پر نہ گیا تھا کیونکہ سب ہی ایسے کپڑوں میں ملبوس تھے کئی راستوں کو پار کر کے آخر وہ لوگ اس دروازے کے پاس آ ہی گئے تھے جس کو پار کر کے ان کا میشن پورا ہو ہی جانا تھا دروازے پر فنگر پرنٹ اور آئی سکینرز لگے ہوئے تھے تب ہی روحیل نے اپنا آئی پیڈ جو اس نے کوٹ میں چھپایا ہوا تھا نکال کر ہیکنگ کرنے لگا آرجے فاسٹ پانچ منٹ کے اندر اندر اگر کسی کو شک ہو گیا کہ تم لوگ یہاں ہو تو گارڈز کی فوج آ جائے گی یہاں آنے سے پہلے ہی وہ لوگ پانچ چھے لوگوں کو بڑی خاموشے سے سکون کی نیند سلا چکے تھے مگر بیس کی بات کو سمجھتے ہوئے روحیل کی کے عمل میں مزید تیزی آنے لگی تھی تین منٹ ہو چکے تھے تب کہیں جا کر روحیل کی ہیکنگ کمپلیٹ ہوئی باسم اور نوفل اندر آ گئے باسم اور نوفل فاسٹ تین منٹ کے اندر اندر اگر اس دروازے کو بندہ کیا گیا تو الارم بچ جائے گا اور یہ دروازہ آٹومیٹیکلی بند ہو جائے گا اندر آکسیجن کا کوئی انتظام نہیں ہے بیس کی بات سنکر نوفل اور باسم بہت جلدی سے اندر گئے جہاں سامنے گلاس باکس کے اندر ایک چپ رکھی ہوئی تھی جو یقینا ٹاپ ون ڈیوائز ہی تھی ملی یس بیس مل گئی دھیان سے نوفل اور باسم نے بڑی ہوشیاری سے آس پاس نظر دوڑائی کہ کہیں کوئی جال تو نہیں بنایا گیا مگر وہاں ایسا کچھ نہ تھا لیکن روحیل کو کسی کے اندر آنے کی آہٹ محسوس ہوئی مجھے لگتا ہے کوئی آ رہا ہے روحیل کی بات پر باسم نے نوفل کسی نوفل کو سینجر انجیکشن دے کر باہر بھیجا باسم دھیان سے نوفل اسے کہتا ہوا باہر آیا جہاں روحیل کچھ کھڑا محسوس کر رہا تھا کوئی بہت قریب آ رہا ہے دھیمی قدموں سے روحیل نوفل ہوشیار بیس کی بات سن کر روحیل فیس سے کچھ خاموش ہو کر کچھ محسوس کرنے لگا کوئی ایک نہیں شاید ایک سے زائد اسے محسوس ہو گیا تھا تب باسم اور وہ دھیمی قدموں سے باہر کی طرف جانے لگے جہاں سے دو گارڈز اندر کو آ رہے تھے نوفل اور روحیل کوہ دیکھتے ہی انہوں نے بندوقیں نکال لی مگر نوفل اور روحیل نے بڑے آرام سنے قابو کر لیا اور بے ہوشی کی دوا دے دی باسم جیسے آگے بڑھنے لگا اسے کوئی چیز ٹکرائی نوفل کو یقین نہ آیا کہ سامنے بھی گلاس وال لگا ہوا تھا یار یہ کس طرح کی جگہ ہے نوفل حیران و پریشان نکاح سے اعتراف میں دیکھ رہا تھا باسم نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکالی جو شاید کسی خاص کیمیکل کی تھی باسم نے مو پر رومال رکھ کر وہ بوتل کھولی اور اس میں سے ایک ڈرپ ششے پر پھیکا جس سے وہ ششہ پانچ سیکنڈ کے اندر اندر پگھلنے لگا مگر ممکن تھا کہ وہ گر بھی سکتا تھا لیکن ابھی انتظار کا وقت نہیں تھا چلو آگے بڑھتے ہیں اب وہ لوگ اس گلاس باکس کے بلکل قریب تھے مگر پھر انہیں کچھ محسوس ہوا یار یہ تو اسکینر معلوم ہوتا ہے مگر یہ کس قسم کا اسکینر ہے باسم کے سوال پر نوفل بھی غور کرنے لگا لسن یہ کوئی عام اسکینر نہیں ہے تم لوگوں کے پاس آگے کوئی بھی ایسی چیز یا کوئی ایسا کارڈ اس سے تمہاری ایڈنٹیٹی معلوم ہو سکتی ہے تمہارے گلاس باکس کے قریب آتے ہی یہ اسکینر یہ اسکین کر دے گی اور تمہارا سارا ڈیٹا نام شکل سے لے کر رہائش کی جگہ تک اس میں سیو ہو جائے گی اس لیے اگر ایسا کچھ ہے تو اسے جہاں کھڑے ہو وہی پر چھوڑ دو بیس کی بات سن کر وہ دونوں بہت حیران ہوئے اور پھر ان دونوں نے اپنے والٹ وہی زمین پر رکھ دیئے اور خود آگے بڑھ گئے وہاں بھی ایک پاسورڈ لگا ہوا تھا آج یہاں بھی پاسورڈ ہے باسم کی بات پر روحیل پھر سے اپنے آئی پیڈ میں کچھ دیکھنے لگا اوکے تم دونوں تھوڑا دور ہو جاؤ روحیل کی بات سن کر وہ لوگ اس گلاس سے دور ہوئے مگر بھی نہ کچھ غلط ہوئے روحیل کی ہیکنگ پر کھلتا چلا گیا اور آس پاس ریڈ لائٹ جلنے لگی دھیان سے آس پاس الیکٹرک کے وائرز ہے کرن بھی لگ سکتا ہے ان وائرز کو دیکھتے ہوئے نوفل نے جیب سے پلاس نکالا اور سارے وائرز کاٹ دیئے اور بہت آرام سے ڈیوائز حاصل کر لی کانگریجولیشنز گائز فائنلی وی ون باسم کی بات پر تمام لوگ پر سکون ہو گئے مہر اور ہورین بھی مسکرانے لگی تھی نوفل اور باسم تم لوگ گاڑی کی طرف جاؤگے مگر بہت ہوشیار رہنا آر جے تم اس گیٹ کو جلد سے جلد بند کرو تمہارے پاس صرف ایک منٹ پندرہ سکن ہے اس کے بعد الارم بچ جائے گا اور یہ گیٹ بند ہو جائے گا باسم نوفل تو باہر جا چکے تھے جبکہ روحیل اب ہیکنگ کے ذریعے دروازہ بند کرنے کی کوشش کر رہا تھا مگر تب ہی اس کا موبائل بجنے لگا کیونکہ وہ لوگ اب بھی کال پر تھے بیس اس کی ٹیون سن چکا تھا واردہل آر جے بیس نے گسے سے کہا جبکہ روحیل کا دماغ سن ہو چکا تھا کیونکہ وہ کال پک کر چکا تھا اور دوسری طرف ماہی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی مہر انہورن بہرہ فورن باسم گاڑی تیار رکھو بیس نے گھراتے ہوئے کہا اور خود بھی عریشہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر کی طرف آنے لگا کیسے آخر آر جے ایسا کیسے کر سکتا ہے کیسے بیس کے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ اتنی بڑی ہماقت کیسے کر سکتا تھا بیس ہم چاروں گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں جاؤ تم لوگ جاؤ فاسٹ بیس کی بات پر دونوں گاڑیاں روانہ ہو چکی تھی آر جے کیا تم سن رہے ہو تمہارے پاس صرف بیس سیکنڈ ہے جلدی کرو فاسٹ بیس کی آنکھیں گسے سے لال ہو چکی تھی جبکہ عریشہ کو اس کا بدلہ ہوا روئیہ بلکل حضم نہیں ہو رہا تھا گر جاؤ کیا عریشہ نہ سمجھے سے اسے دیکھنے لگی میں نے کہا گر جاؤ ابھی وہاں میں وہاں میں گیٹ پر بہت سے مین گیٹ پر بہت سے گارڈز کھڑے تھے اب باہر جانے کا بھی کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے تھا چاہیے تھا نہ ہورن اور مہر توویٹرز کی بھیس میں باہر نکل چکی تھی مگر ان کا جانا مشکل تھا عریشہ اسے گھرنے لگی تب ہی شہرام نے اس کی ٹانگ میں ٹانگڑا کر اسے گارڈز کے سامنے گرا دیا جس سے اس کے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی اور تھوڑا خون بھی نکلنے لگا وہ گارڈز کی گارڈز ان کی طرف متوجہ ہوئے شہرام نے عریشہ کو گود میں اٹھایا باہر کی طرف جانے لگا مگر ان گارڈز نے کوئی سوال نہ کیا اور نہ ہی انہیں روکا ماہی پلیز میں مصروف ہوں پلیز میں بعد میں کال کرتا ہوں نہیں مجھے آپ سے ابھی بات کرنی ہے ماہی پلیز وہ ماہی کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا اس بات سے انجان کہ اب اس کے پاس وقت بلکل بھی نہیں ہے آر جے چھوڑو موبائل کو جلدی کرو جلدی بیس میں سسر بولے جا رہا تھا مگر روحیل کا تو دماغی کام نہیں کر رہا تھا وہ عریشہ کو گود میں اٹھائے گارڈی کی طرف لے آیا اور ڈرائیور کو چلنے کا کہا کچھ میل کے فاصلے پر اس نے پھر سے گارڈی رکوائی شہرام یہ سب مو بند رکھو اپنا ورنہ جان سے مار دوں گا سمجھی شہرام نجانے کی وہ عریشہ پر گصہ نکال رہا تھا اس کی تیز آواز پر عریشہ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو چکے تھے مگر وہ خود گارڈی سے باہر نکل کر کھڑا ہو گیا تھا آر جے ہوش میں آؤ پانس سیکنڈ رہ چکے ہیں روحیل دروازہ بند کرنے میں کامیاب نہ ہو سکا تھا علارم کی آواز پر سب گارڈز ہوشیار ہو چکے تھے یہاں تک کہ اس بات کی خبر ڈان کو مل چکی تھی ہینڈز اپ گارڈز کی پوری فوج وہاں آ چکی تھی اور اب انہوں نے روحیل کو چاروں طرف سے گہرے میں لے لیا تھا روحیل کا موبائل ائر فون نکال کر زمین پر مارا جس سے دونوں سے کالڈ راپ ہو چکی تھی آر جے بیسٹ کی ایک زوردہ چیخ ہوا میں گونجی بیسٹ کی ایک گلتی سے کیا کچھ تباہ ہو گیا تھا یہ تو وقت ہی بتائے گا وہ سب واپس فام ہاؤز آ چکے تھے مگر کوئی بھی سکون کی حالت میں نہ تھا سب کے سب دمہ سب کے سب حیران و پریشان تھے کہ آخر وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا بیسٹ کا جو بھی پلان ہوتا تھا روحیل بیسٹ کے حکم پر سب کو تنبیہ کرتا تھا آج وہ خود بیسٹ کے حکم کے خلاف جا کر کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا نہ صرف اپنا بلکہ سب کا ہی سب لوگ ڈرائنگ روم میں چکر کاٹے جا رہے تھے جبکہ عریشہ جس کے گھٹنے سے اب تک خون نکل رہا تھا وہ صوفے پر بیٹھی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی شہرام جو گاڑی سے اترنے کے بعد سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اب لٹھ سے واپس نیچے آ رہا تھا اس کو کمرے کے پاس آتا دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے جبکہ عریشہ کو تو یہ نفسیاتی شخص اب کسی زہر سے کم نہ لگ رہا تھا آخر کتنا انا پرست تھا کتنا ظالم تھا وہ اپنے مقصد کے لئے اس بچاری کو زخم دینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا شہرام چہرے پر انتہائی غصے کی تاثرات لیے روائنگ روم کے اندر آیا ایک ہاتھ میں فون تھا جبکہ دوسرا ہاتھ پینٹ کی جیب میں تھا وہ موبائل میں اب تک کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا جب تک وہ خود کچھ نہ بولتا کسی کی بھی حیمت نہ ہوتی تھی اسے کچھ بھی کہنے کی اپنے روم میں جاؤ شہرام کی بات پر ریشہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی شہرام کا لہجاب بہت سخت مگر آواز دھیمی تھی تم نے مجھ سے کہا تمہیں لگتا ہے میں تمہاری ہر بات مانتی رہوں گی مگر ایسا آئی سیڈ اپنے روم میں جاؤ بینہ کسی قسم کی بکواس کیے شہرام کی آواز پر ہوئی اگدم چوکی بلکہ وہاں کھڑے سب لوگ بھی سہم گئے تھے کیونکہ شہرام کی گستے کا سب کو بہت اچھے سے پتا تھا مگر ریشہ کہاں جانتی تھی کہ اس صورتحال اس طرح کی صورتحال میں شہرام شہرام نہیں رہتا بلکہ اس کے اندر کا بیس جاگ ہوتا ہے ریشہ کو شہرام کی آنکھوں کی تبیر سے ایک الگ ہی الجن محسوس ہو رہی تھی مزید اس کی وحشی نگاہوں سے بچنے کے لیے وہاں سے چپ چاپ جانے لگی مگر اسے چلنے میں کافی مشکل پیش آ رہی تھی وہاں کھڑے سب لوگ اس سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جا رہی تھی بہر آگے بڑھ کر اس کو سہارا دینے ہی لگی جب شہرام نے گستے سے اسے گھورا تو وہ جلدی سے پیچھے ہو گئی ریشہ اس کی بے حسید دیکھ رہی تھی آخر کس قدر ظلم ڈھاتا تھا وہ اس لڑکی پر ریشہ نے ایک نظر اسے گھورا جو وہ پہلے ہی اسے دیکھ رہا تھا پھر حلکی پھر کے قدم رکھتے ہوئے وہ باہر لفٹ کی طرف گئی اور لفٹ سے اوپر جا جب وہ جا چکی تھی تب بیسٹ نے بعد کا آغاز کیا تو ہمیں اسے بچانا ہوگا مگر بیسٹ اگر ہم اسے بچانے گئے تو ڈان اور ایسکے کو ہماری پہچان پتا چل جائے گی اور پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا پھر یقینا وہ ہم سے ڈیوائز کی بھی ڈیمانڈ کرے گا نہ صرف ٹاپ ون بلکہ باقی ساری ڈیوائزز کی بھی باسم نون سٹوپ بولتا چلا گیا جبکہ سب لوگ ہی اس کی بات سے متفق تھے مجھے لگتا ہے ہمیں اس کی کال کا انتظار کرنا چاہیے نوفل نے بھی نہ سوچے یہ بات کہی تھی ایسا نہیں ہو سکتا ہم اگر انتظار کرتے رہیں گے تو وہ مزید آگے بڑھ جائے گا ہمیں فوری طور پر کچھ کرنا ہوگا باسم نفے سے کہا جبکہ بیسٹ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہا تھا بیسٹ تم کیا کہتے ہو کیا کرنا چاہیے ضروری اقدامات جہاں جہاں ہماری جڑے مضبوط ہے وہ انہیں کھوکلا کرنے کی کوشش کرے گا ایک طرف وہ ہم سے ڈیوائز کی ریمانڈ بھی کرے گا اور دوسری طرف وہ ہمارے بارے میں جاننے کے لیے روحل کی زبان کھلوانا چاہے گا مگر کھلوانا نہیں پائے گا بیسٹ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا ہم اسے ساری ڈیوائز دے دیں گے اگر نہ دی تو وہ آرجے کو مارنے کی دھمکی دے گا نوفل نے اپنا ڈر ظاہر کیا جس میں مہر اور ہورین کا موں اترسا گیا تھا باسم جو پرائیوٹ نمبر تمہارے پاس ہے اسے آن کرو پہلے بھی ڈان نے اسی نمبر سے اسی نمبر سے رابطہ کیا تھا یقیناً وہ اب دوبارہ ایسا ہی کرے گا اوکی بیسٹ میں آج ہی اس نمبر کو ایکٹیو کر دوں گا گوڈ ہورین تمہاری سیکھی ہوئی ہیکنگ کو استعمال کرنے کا وقت آ چکا ہے وہ نمبر جو لاسٹ ٹائم روہیل کے پاس تھا اسے ٹریس کرنے کی کوشش کرو اور ممکن ہوا تو ہیک بھی کرنا جو بھی ڈیٹیل ملے مجھے بتانا اوکی بیسٹ بیسٹ کی بات پر ہورین نے ایک بہدو سپاہی کی طرح جواب دیا جبکہ مہر اور نوفل پریشان حال ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے فکر مت کرو تم لوگوں کے لئے جو کام میرے پاس ہے وہ کافی مشکل اور اہم کام ہے نینر کے بعد دونوں ادھر ہی ملنا ٹھیک ہے بیسٹ دونوں نے ایک جاہو کا جواب دیا تو بیسٹ نے اس بات میں سر ہلایا اور سب کو جانے کا اشارہ کیا اور ان کے جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گیا اپنے گسے کو کم کرنے کی ناکام کوشش کرنے لگا تھا آر جی آخر کیوں کیوں کی تم نے اتنی بڑی ہماقت کیوں دوسری طرف کیا کیا کہہ رہے ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے ضد کی اور تم نے اس کی بات مان لی تمہیں ذرا سا بھی اندازہ ہے کتنی نازک صورتحال چل رہی ہے ایسے میں یہ سب کرنا بلکل بھی مناسب نہیں تھا اللہ مو کرے اگر اللہ نہ کرے اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو کون ہوگا اس کا ذمہ دار تم میں یا وہ انسپیکٹر رزوان جو اس وقت اپنے آفیس میں موجود تھے وہ ماہی کو شاکر کے بھروسے ہسپتال چھوڑ کر خود اپنی ڈیوٹی انجام دینے آئے تھے نہ جانے کب سے فون پر چلائے جا رہے تھے آخر قدرت بھی کس کس طرح سے ان کا امتحان لے رہی تھی ابھی وہ ان باتوں میں مصروف تھے جب ان کے پرسنل نمبر پر کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی پل بھر میں ان کے چہرے کا رنگ اڑسا گیا تھا انہیں ڈر تھا نہ جانے کس بات کا ماتھے پر پسینے کی بھوندیں ابرنے لگی مجھے ہوئے انداز میں جیب سے رومال نکال کر ماتھے پر آئے پسینے کو صاف کرنے لگے یا اللہ جیسا میں سوچ رہا ہوں ویسا نہ ہونے دینا اللہ کا نام لے کر انہوں نے کال ریسیو کی ہیلو دوسری جانب سے بس ایک الفاظ سنا اور ان کا چہرہ سرخ پڑ گیا ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر جا گرا انہیں اپنے سیدھے ہاتھ کی جانب ایک عجیب سا درد محسوس ہونے لگا درد کی شدت اتنی زیادہ تو نہ تھی مگر جو ان کے کانوں نے سنا تھا اسے سن کر انہیں یہ درد کچھ بھی نہیں لگ رہا تھا اور اور کتنی امتحان باقی رہ گئے اور کتنا صبر کرنا ہوگا دوسری طرف وہ اس وقت اپنے زخمی وجود کے ساتھ بے ہوشی کی حالت میں کرسی پر نڈھال پڑا تھا نا جانے اس پر کتنا تشدد کیا گیا تھا اس کا پورا وجود خون ہم خون ہو چکا تھا ہاتھوں اور پیروں کو رسیوں کی مدد سے باندھا ہوا تھا سر سے بھی خون نکل رہا تھا شاید پیچھے سے اس کے سر پر وار کیا گیا تھا جس سے دماغ پر اچانک والی چوٹ سے بے اچانک والی چوٹ سے بے ہوش ہو گیا تھا مگر اب اسے ہلکا سا ہوش آنے لگا تھا دماغ پر چوٹ لگنے کی وجہ سے درد محسوس ہو رہا تھا سر چکرہ رہا تھا بڑی مشکل سے آنکھیں کھول کر اس نے اعتراف میں دیکھا یہاں مکمل اندھیرہ تھا جس وجہ سے جگہ کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ یہ کوئی کمرہ تھا یا پھر کوئی تہخانہ اس سے اپنے پورے جسم میں عجیب سا درد محسوس ہوا اپنے آپ کو اس انجان جگہ پر اس حالت میں پا کر وہ چیخنے لگا کہاں ہوں میں یہ کیا یہاں کوئی ہے اس انسان سے جگہ پر اس کی آوازیں گنج رہی تھی جس سے معلوم ہو رہا تھا یہ کوئی تہخانہ ہی تھا مگر اس کے سوال کا جواب نہ آیا اور وہ یہاں اکیلا ہی بندھا ہوا تھا یہ میں نے کیا کر دیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہو سکتا اب سب کچھ برباد ہو چکا ہے سب کچھ وہ بھی صرف اور صرف میری وجہ سے وہ مسلسل خود کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ناکام رہا آخر یہ ناکامی اسے اپنے ہاتھوں ہی تو ملی تھی وہ مسلسل ہاتھ پر چلانے کی کوشش کر رہا تھا مگر اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا درد سے جیسے اسے کسی نے بہت زیادہ مارا ہوا ہو جیسے اس پر تشدد کیا گیا ہو مگر بے ہوشی کی حالت میں ہی کیوں کوئی ہے کھولو مجھے اور پھر مقابلہ کرو مجھ سے اس کی آواز اس پورے تہخانے میں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی مگر تب ہی کسی کے قدموں کے سنسناہت سنسناہت سنائی دینے لگی روحل کے قریب آنے لگا اس کے آتے ہی ایک بلب جس کی روشنی شاید روحل کے وجود تک ہی محدود تھی جلنے لگا وہ شخص بلکل روحل کی کرسی کے قریب آ کر کھڑا ہوا روحل نے گردن اوچی کر کے اسے دیکھنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں کے سیوا اور کچھ نہ دیکھ پایا ہاتھ پر ہاتھ باندھے کھڑا وہ شخص مسلسل اسے ہی گھور رہا تھا کون ہو تم کھولو مجھے یوں باندھ کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو کہ بہت طاقتور ہو تم ہاتھ کھولو میرے برابری کا مقابلہ کر کے دکھاؤ ہر آ کر دکھاؤ پھر مانوں گا میں روحل کی اس طلق کلامی پر اس شخص کا ایک زور در کہہ کہا پورے دیکھانے میں گنجا جیسے وہ اس کی بات کو مزاک میں اڑا رہا ہو رسی جلگی پر بل نہیں گیا وہ روحل کے خون میں لطپت وجود کو افسوس بھرے نگاہوں سے دیکھ کر ایک الگ ہی انداز میں کہنے لگا جس پر روحل غصے سے خررایا مگر سامنے کھڑے وجود پر تو جیسے اس کے غصے کا کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا تھا وہ تو اس کی اس بے وسید سے لطف اندوز ہو رہا تھا ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی انسپیکٹر صاحب تو بہت خوش نصیب نکلے ان کا ہونے والا داماد تو واقع انتہائی بہادر وفادار ہے ویسے ہمیں انسپیکٹر صاحب سے یہ امید تو بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ ہم سے اس طرح پیچ بیچ راستے میں بے وفائی کر جائیں گے اس شخص کی آواز کافی بھاری جبکہ لہجہ زخموں پر نمک کے برابر تھا بکواز بند کرو اور کھولو مجھے پھر دیکھو میں تمہارا کیا حش کرتا ہوں روحل کا بس نہیں چل رہا تھا سامنے کھڑے شخص کی ہڈیاں توڑ دے ویسے کس طرح سسر اور ہونے والے دامان مل کر شاتر دماغی سے اتنا کچھ پلان کیا مگر افسوس اب سب کچھ ختم گلتی تو بہت بڑی ہے اس لئے سزاوی ضرور ملے گی ویچاری ماہی پتا نہیں کیا بنے گا اس کا جش شڑب اپنی گندی زبان سے میری محبت کا نام لینے کا سوچنا بھی بند ماہی کا نام سن کر روحل کا خون کھولنے لگا اور کیوں نہ کھولتا آخر وہ شخص کی ڈٹائی سے اپنی زبان سے ماہی کا نام لے رہا تھا مگر شاید یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ماہی اب روحل کی بیوی بن چکی تھی اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی کشم سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میں ساتھ بنے رہے ہیں اگلی کشمیں پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ